جمہو کشمیر میں پی ڈی پی اور بی جے پی کی سرکار گٹھن کو لے کر پی ڈی پی نیتا مفتی محمد سعید آج پردھر منطلی نریندر موڈی سے ملاقات کریں گے اس ملاقات میں دونوں نیتا کامن منموم پروگرام پر آخری مہر لگائیں گے جس کے بعد راجعہ میں پی ڈی پی اور بی جے پی کی سرکار بنانے کا اپ چاریک اعلان ہو جائے گا جانکاری کی مطابق جمہو کشمیر میں سرکار بنانے کا اعلان آج ہو جائے گا اس وقت ساڑھے نو بجے ملاقات ہونی ہے ایک مارچ کو جمہو کشمیر کے مکہ منطلی پت کی مفتی محمد سعید شاپت لے کے جمہو کشمیر میں قریب دو مہنے کی سیاسی گتی رود کے بعد ایک مارچ کو نئی سرکار کا گٹھن ہو جائے گا راجعہ میں پی ڈی پی بی جے پی گٹھن کی سرکار بننا تیہ ہو گیا ہے دونوں پارچیوں کے بی ایچ سرکار کو لے کر آپسی سہمت بن گئی ہے لیکن اس سے پہلے کومن مینیمم پروگرام پر آخری مہر کے لیے پی ڈی پی کے ورشت نیتا مفتی محمد سعید آج صبح ساڑھے نو بجے پردھان منطری نرندر موڈی سے ملاقات کریں گے اس میٹنگ کے بعد راجعہ میں سرکار گٹھن کا آپچارک اعلان کر دیا جائے گا ایک طرف جمہو کشمیر میں پی ڈی پی بی جے پی کی سرکار بن رہی ہے لیکن یہ بات کانگریس کو راست نہیں آ رہی کانگریس نے تا گلام نبی آزاد نے آروپ لگایا کہ بی جے پی اور پی ڈی پی نے ستہ کے لیے سمجھوتا کیا ہے پی ڈی پی کہتی تھی کہ جو ایروڈن ہوا ہے جو پچھلے پینسٹھ سالوں سے تین سو ستر آٹیکل کو کمزور کیا ہے ہم نئی گامن سے بی جے پی گامن سے مل کے اس کو واپس وہی ستھی میں لائیں گے جہاں سے آٹیکل تھری سیونٹی جس میں بنا تھا اس بارے میں تو کوئی چرچہ ہی نہیں ہوئی بی جے پی کے اور پی ڈی پی کے بیچ میں تو اصلی مدہ ہی چھوڑ گئے جمہو کشمیر میں پی ڈی پی بی جے پی کی سرکار بننے سے پہلے الگاوادی نے تا بھی پریشان دیکھے جمہو کشمیر لیبریشن فرنٹ یعنی جے کے ایل اف کے چیئرمین یاسین ملک نے پہلی بار مانا کہ بی جے پی کی رن نیتی سے گھاٹی میں ان کی ہار ہوئی ہے یاسین ملک نے کہا کہ بی جے پی کو ہرانے کے لیے کشمیر کے لوگ بڑی تعداد میں ووٹ ڈالنے نکلے اور یہ الگاوادیوں کی ہار ہے جمہو کشمیر میں 23 دسمبر کو چناف کے نتیجے آئے تھے آج قریب دو مہینے بعد راجی میں دو الگ الگ ویچاردھارا والی پارٹیاں نئی سرکار بنانے جا رہی ہے ایسے میں دیکھنا للچسپ ہوگا کہ دونوں پارٹیاں اپنے سیدھیانتک مدبھید کو بھول کر وکاس کے ایجنڈے کو کتنا آگے لے جاتی ہے شریع نگر سے منظور میر کے ساتھ دلی سے آنند پرکاش پانڈے انڈیا ٹی وی